نمازکار میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں انرسہ بنا رہی ہوں میں جس طریقے سے یہ انرسہ بناتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گا باہر سے ایک دم یہ کرسپی لگتا ہے اور اندر سے ایک دم یہ سوفٹ بن کر کے تیار ہوتا ہے میں نے اس میں کھووا بھی بڑھا ہے اس لیے بہت زیادہ یہ ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے یہ دو کپ چاول لیے ہیں میں نے اسے دو گھنٹہ پانی میں بھگو کے رکھا تھا دیکھیں بلکل اچھے سے پھول گیا ہے یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر اسے گول دانا کرتے ہیں اس کا کھیر بنتا ہے اور اسے چاول سے بڑی اچھی خسپو آتی ہے اب اسے ہم چھان لیں گے چاول کو بہت زیادہ پانی میں بھگونا نہیں ہے دو سے تین گھنٹہ کافی ہوتا ہے اسے ہم چھان لیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی بلکل اچھے سے نکل جائے جس چاول سے خسپو آتی ہے اس کا انرسہ زیادہ تیسٹی بنتا ہے اب چاول کو ہم سوٹی کپڑے پر پھیلا دیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی بلکل اچھے سے ڈرائی ہو جائے چاول کو دھوپ میں بلکل نہیں سکھانا ہی سے ہم چھایا میں ہی سکھائیں گے ادھر میں نے ایک لیٹر دودھ لے لی ہو یہ فل کریم دودھ ہے اس کا ہم کھوہ بنا لیں گے آپ چاہیں تو کھوہ یا ماوہ باہر سے بھی خرید سکتے ہیں پر مجھے گھر کا بنا ہوا کھوہے کا ٹیسٹ زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے دیکھیں دودھ ایک دم تھوڑا سا بچ گیا ہے لاشٹ میں دودھ بہت زیادہ تلے میں چپکتا ہے اس لئے اسے لگتار چلانا پڑتا ہے ہم کھوہ کو ایک دم ڈرائی کر لیں گے اسے لگتار چلاتے ہوئے ہم بنائیں گے دیکھیں ایک دم کھوہ ڈرائی ہو گیا ہے یہاں پر میں دو چمچ یہ کھوہ کو نکال لے رہی ہوں اسے میں آگے یوج کروں گی ہوا میں دودھ رہے گا تو انرسہ جلدی خراب ہونے کا چانس رہت ہے اس لئے میں اسے ایک دم ڈرائی کر لے رہی ہوں اسے میں دو چمچ چینی ڈالوں گی یہ چار الائچی کے دانے ہیں اسے کوٹ کر کے ڈال دیں گے یہاں پر میں نے پندرہ کاجو ہے اسے میں نے باری کاٹ لیا ہے اور یہ ناریل سکھا ناریل اسے قدو کس کر لیں گے دونوں چیزوں کو ڈال دیں گے اسے بہت ہی اچھا سٹفنگ بن کر کے تیار ہوگا اسے مکس کر لیں گے دیکھیں ایک دم ڈرائی ڈرائی کھوا بن کر کے تیار ہو گیا ہے اب ادھر چاول بھی دیکھیں ہمارا بلکل اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہاتھ سے گرانے سے اس طرح کیسے گرنا چاہیے میں نے اسے پنکھے کے نیچے 20 منٹ تک رکھائیں بلکل اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب چاول کو ہم مکسر جار میں ڈالیں گے اور اسے ہم پیس لیں گے چاول کچھ اس طریقے کر رہے گا انرسا کا چاول بہت ہی زیادہ بارک نہیں رہتا ہے ہلکا سا دردرہ رہتا ہے اس کا انرسا زیادہ اچھا بن کر کے تیار ہوتا ہے چاول کو ایک تھالی میں نکال لیں گے باقی بچے چاول کو بھی ہم پیس لیں گے چاول تیار ہو گیا ہے ادھر اسٹفنگ بھی ہمارا بن کر کے تیار ہو گیا ہے پین رکھیں گے اس میں میں ایک کپ چینی ڈال رہے ہوں یہاں پر ایک کپ چینی ڈال رہی ہوں اسی کپ سے میں نے دو کپ چاول لی تھی اور یہاں پر میں سوا کپ پانی ڈال رہی ہوں دیکھیں تھوڑا سا پانی ہے اور آدھا کپ سے کم ہے اب ہم اسے چینی کو اور پانی کو بلکل گھلنے تک پکا لیں گے یہاں ایک تار کی یا دو تار کی چاسنی نہیں بنانا ہے بس چینی اور پانی اچھے سے گھل جانا چاہیے دیکھیں بلکل اچھے سے گھل گیا ہے یہاں پر ہم فلیم ایک دم لو کر دیں گے اور دیرے دیرے چاول کو تھوڑا تھوڑا کر کے چاول ڈالیں گے ایک بار میں زیادہ چاول نہیں ڈالیں گے نہیں تو گھٹلی پڑ جائے گا اور پھر چاول کو مکس کرنے میں زیادہ سمجھ لگے گا تھوڑا تھوڑا کر کے چاول ڈالیں گے فلیم ہم ایک دم لو رکھیں گے اگر یہ ریسپی اچھا لگی تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے مل سکے فلیم ایک دم لو رکھیں گے اور دھیمے دھیمے آج پر چاول کو مکس کریں گے بہت ہی اچھا یہ انارسہ بن کر کے تیار ہوتا ہے اس طریقے سے بنائیں گے تو دیکھیں بلکل اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے جو کھوا رکھا تھا اسے ہم ڈال دیں گے اور مکس کریں گے دو سے تین منٹ میں یہ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے کھوا ڈالنے سے یہ انارسہ کا ٹیشٹ ایک دم بڑھ جاتا ہے آپ اس طریقے سے انارسہ ایک پر جرور ٹرائے کریے گا آپ لو کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں بن کر کے بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور اسے 20 منٹ تک چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور یہ تھنڈا بھی ہو جائے 20 منٹ کے بعد چیک کریں گے یہ دیکھیں ایک دم تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اسے دو منٹ تک ہاتھوں سے بلکل اچھے سے مسل مسل کے تیار کر لیں گے تاکہ بلکل اچھا سوفٹ ایک دم ڈو بن کر کے تیار ہو جائے میں نے دو سے تین منٹ تک اچھے سے مسل لیا ہے اب ایک روٹی کے برابر ہم لوئی توڑ لیں گے اس کا جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتے ہیں نا تو انرسہ یہ بہت ہی زیادہ اچھا بن کر کے تیار ہوتا ہے بیچ میں ہلکا سا ہم اسے گھٹھا کریں گے اور یہ کھوہ کا جو سٹافنگ بنا کے رکھے ہیں اسے ہم ڈال دیں گے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالیں گے نہیں تو ہمارا انرسہ فٹنے لگے گا اور بہت کم بھی نہیں ڈالیں گے اور اسے اچھے سے بند کر دیں گے اور اسی ہلکا سا دباتے ہوئے گول کر دیں گے ہلکا سا دباتیں گے اور اوپر میں ہلکا سا پانی لگائیں گے بہت زیادہ پانی نہیں لگائیں گے اور اسے تیل جو ہے چپکنے بر ہم پانی لگائیں گے تاکہ تیل اچھے سے چپک جائے ہاتھوں سے اسے دباتیں گے تاکہ تیل چپک جائے آپ تیل کی جگہ کھس کھس کھ بھی یوچ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے باقی انرسہ بھی ہم بنا کر کے تیار کر لیں گے ایک بار میں جتنا تل نا ہو اتنا ہم بنا لیں گے بہت ہی آسان ہے بنانا بس چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان دینا پڑتا ہے بیچ میں ہلکا سا دبا دیں گے ہلکا سا پانی لگائیں گے تاکہ تیل چپک جائے پانی بہت زیادہ بالکل نہیں لگائیں گے وемуہ ہلکا سا پانی لگائیں گے اور ہاتھوں سے اسے ہلکا سا دبا دیں گے تاکہ تیل چپک جائے ادھر میں نے تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے پہلے ایک انرسہ ڈال کر دیکھیں گے تیل گرم ہے یا نہیں تیل ہمارا اچھے سے بھی گرم نہیں ہوا تھا اسے نکال دیں گے باقی انرسہ ہم ڈال دیں گے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے ایک بار میں جتنا آجائے کرائی میں اتنا ڈال دیں گے اور انرسہ کو گھما گھما کے پکائیں گے انرسہ کو بلکل بھی پلٹنا نہیں ہے انرسہ ایک سائٹ سے ہی پکایا جاتا ہے پلٹنے سے جو تیل ہے نا وہ تیل میں چلا جائے گا اس لئے ہمیں اسے پلٹنا نہیں ہے دیکھیں کتنے فلے فلے اچھے انرسہ بن کر کے تیار ہو گئے ہیں اچھے سے اس کا ایکسٹرا تیل کراہی میں جانے دیں گے اور اسے ہم نکال لیں گے باقی بچے ہوئے انرسہ بھی اسی طریقے سے ہم بنا لیں گے فلیم میڈیم رکھیں گے اور چمچ سے گھوماتے ہوئے ہم اسے پکایوں گے اسے پلٹی بلکل بھی نہیں کریں گے یہ بھی انرسہ بن گیا ہے یہ کتنے فلے فلے اچھا انرسہ بن کر کے تیار ہوا ہے سب ہی انرسہ اسی طریقے سے ہم بنا لیں گے سارے انرسہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنے اچھے فلے فلے انرسہ بن کر کے تیار ہوئے ہیں اور جو کراہی میں تیل ہے اسے بلکل بو بیشت نہیں جانے دیں گے دل تھنڈا ہونے کے بعد دل کو چھال لیں گے اور اسے آٹے میں مکس کر کے ہم پراتا یا پوری بنا لیں گے انرسہ بن کر کے بلکل تیار ہو گیا ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گا آپ لوگ میرے طریقے سے یہ انرسہ ایک بار جرور ٹرائے کریں اور کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بتائیں آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ایک دم کرسپی باہر سے کرسپی ہے یہ انرسہ اور اندر میں ایک دم یہ سوفٹ رہتا ہے اچھا لگے تو ایک لائک جرور کر دیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیواد